ہینا سعبہ کنی چوروں کو اور آٹے چوروں کو ریپرزنٹ کرتی ہیں آپ آٹے چور اور کنی چور کو ریپرزنٹ کرتی ہیں پرائیم نیسٹ کے اس وائس کے اوپر جو سیاست میں یہ پرسنل اٹیک کر رہی ہیں یہ کون کی سیاست ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان کی راجنیتی میں دشمن ایتنی بڑھ گئی ہے کہ مریم نواز کی پارٹی اور عمران خان کی پارٹی ایک دوسرے کے اوپر پرسنل کمنٹ کر رہے ہیں ایک کہہ رہا ہے عمران کی بیوی ڈھونگی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے اب مریم نواز چور ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بتائیں کہ یہ بہت باتیں کرتے تھے ریاست مدینہ کی تو ریاست مدینہ میں دریا کے کنارے اگر ایک کتہ بھی مر جاتا تھا تو وہ بھی حکمران کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی تھی اور آپ نے شاید وہ انٹرویو دیکھا ہو جس میں پیرنی صاحبہ نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو تو کتے کے آنسو بھی نظر آ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ہزارہ کمیونٹی کے آنسو نہیں نظر آئے ایک طرف جسنڈا آرڈن جو نیوزیلینڈ کی پرائی منسٹر ہے وہ جب میک شور کرتی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائے تو عمران خان صاحب اس کو فون کرتے ہیں اور کال کرتے ہیں اور کال کر کے کہتے ہیں کہ بھئی تم نے بہت اچھا کام کیا لیکن یہاں وہی سیم انسٹنٹ بھی بلکل ٹھیک ہے انہا صاحبہ مجھے آپ رسپونس لینے دیں عمران خان صاحبہ ہمارے سے تازیت کرے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ فیملیز جو ہیں وہ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ پرائی منسٹر کی فیملی یعنی کہ ان کی میسٹس جو ہیں جو سیاست کے اندر نہیں ہیں ان کے اوپر بیٹھ کی اس طرح کے گفتگو کرنا یہ ہی نہ پتہ کس کو ریپرزنٹ کرتی ہیں وہ تو پیرنی ہے کہ نہیں کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ ایک چورنی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں ایسی چورنی جس کو پاکستان کے داروں سے چور ہونے پر سزا ہوئی ہوئی ہے بسرہ صاحب میں آپ سے انٹرین پر شائع کروں گی آپ یہ چورنی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں اضران ہیتا مائک بان کریں لڑا میں مائک بان کریں ایسی چورنی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں بسرہ صاحب یہ ان کی بات ہے کہ کتے کے آنکوں میں میری آنسو دیکھیں تو اگر کتے کے آنکوں میں آنچو دیکھیں ہیں تو اکتے نے جو لوگ آپ کو ہمارے آران کے آنکوں میں آنچو دیکھیں ہیں اس لڑائیوں میں بسرہ صاحب سنی جانے ہیں یہ ندیم مریم کے پرگرام پر اینا صاحبہ اب اینا کو بند کریں کیونکہ یہ ایک چورنی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں بسرہ صاحب پرسنل اٹیک مت کریں آپ ایک پولیٹیشن ہیں پولیٹیشن ہیں آپ چینی چوروں کو اور آٹے چوروں کو ریپرزنٹ کرتی ہیں آپ آٹے چور اور چینی چور کو ریپرزنٹ کرتے ہیں بھائی چور، چینی چور، بے حصت حکومت، انکومپٹنٹ حکومت میں تو کہ آپ کو ان کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ ان کے اپنی بیان ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ پیرنی صاحبہ کا ندیم ملک کے پروگرام میں ہینا صاحبہ آمی ایک چیز تکی پلے کریں ان کا پروگرام یہ چیخوں پکار سے نہیں چلے گا ہائی کورٹ نے کہا کہ مریم چورنی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ کی چورنی ہے سزایہ پاکستان کے پبلک ایک سیکر کا پیسہ لوٹنے والے خاندان کو ریپرزنٹ کر رہی ہیں اور پرائیم منسٹر کی اس وائس کے اوپر جو سیاست میں نہیں ہے پرسنل اٹیک کر رہی ہیں یہ کونسی سیاست ہے مریم اٹیک چورنی ہے اور وہ چورنی اٹیک کر رہے ہیں یہ ندیم ملک کے پروگرام میں ان کے اپنے الفاظ ہیں آپ ایک چورنی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں ماننے ہی نا اس میں کوئی غصے والی بات نہیں ہے اس کو چورنی کو سزا ہوئی ہے چوری کے اندر پاکستان کے پبلک ایک سیکر کا پیسہ لوٹنے میں اس کو سزا ہوئی ہوئی ہے وہ چورنی ہے دیکھیں ادنان اس وقت ہم چریجیڈی کی بات کرے ہمنا صاحبہ میں بسرا صاحب کے جنگ کے بعد فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہم میرے ساتھ یوں آپس میں انٹرپ کرتے رہیں گے کسی کی باری نہیں آئے گی نہیں ادنان میں نے بلکل پاس میں نے ٹیک نہیں کیا ندیم ملک صاحب کے انٹریو پر بلکل بھی نہیں کیا یہ چوروں کو ریپرزنٹ کرتی ہیں ہم ان کو کیسے سپیر کر دیں گے یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے میں بھی آپ کو شیئر کروں گے آپ درمیان میں دیکھیں سر میرا سوال رہا جائے گا بسرا صاحب میں مانتی ہوں کہ بسرا صاحب تھی نینٹس کو نہیں بیٹھنا چاہیے آپ موان کر دیں آپس میں لگے رہے ہیں میرا سوال تو آپ تھی انلائی میں ختم ہو جائے ہیں سر یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے